نیشنل کانفرنس کے صدر عمر عبداللہ نے یہ الزام آئیت کیا کہ جمہ کشمیر کے موجودہ صورتحال کی ذمہ دار موڈی سرکار ہیں عمر عبداللہ نے آگے کہا کہ پچھلے تیس سالوں میں جمہ کشمیر کی ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی تھی کہ ہائیوے بند کر دیا گیا ہو عمر عبداللہ نے آگے کہا کہ اگر موڈی سرکار جمہ کشمیر کے موجودہ صورتحال کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے تو پھر اس معاملے پر ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے انہوں نے پی ڈی پی پر بھی الزام آئیت کیا کہ وہ ریاست کے موجودہ صورتحال کی ذمہ دار ہے عمر صاحب کیا ہم یہ مان کے چلے کہ موڈی صاحب اور ان کی حکومت میں جمہ کشمیر کا اتنا دیگا درد کیا ہے کہ تیس سال میں سب سے دھتے حالت آج ریاست کی انہوں نے یہ کی اگر موڈی صاحب اس چیز کو تسویم کرنے کے لیے تیار کیا ہے تیس سال میں سب سے زیادہ آج حالات خراب ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں رکھتا ہے ہمیں اتنے الیکشن لڑے ہیں جمہ کشمیر میں میں نے نائنٹی ایٹ کا الیکشن لڑا میں نے نائنٹی 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 ایٹ کا الیکشن لڑا ہم نے دو ہزار میں اسمبلی پہ کار بوم کا بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھا تب بھی ہمیں ناکھ ہائیوے بوم کرنے کی ضرورت نحسوس نہیں آج کیسے اور ہم یہ ہائیوے کو جھوٹی سالک نہیں نہیں بہتا ہوا اور ہم کے اور سے لے کے بارہ ملے آتے ہیں